تربیتی علمی پروگرام اس کی تحریک اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ ہر سال سیکنوں لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں جاننے کے لئے اور بعض دفعہ اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان جن کی سماج میں ایک حیثیت ہے اہمیت ہے لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں ہے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ مدارس کی زندگی اثر میں آپ ہی حضرات کے تعاون سے ہے کسی بھی ادارے میں جو امارتیں کھڑی ہیں جو اسازہ شب و روز محنت کرنے میں مشہور ہیں جو طلبہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں جتنا کام ہوتا ہے وہ آپ ہی حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے مدرسے کے رگوں میں آپ کی پربانیوں کا خون دوڑتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی جس طرح دینی خدمت کرنی چاہیے ہم خدمت نہیں کر پاتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں ان کو بلا لیتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس شعبہ زندگی میں کام کر رہا ہے اس میں ان کی رہنمائی کی جائے تاجروں کو تجارت کے مسائل بتائے جائے ڈاکٹروں کو پہلاج اور میڈیسین کے مسائل بتائے جائے جو لوگ پبلک سروس کمیشن میں منتقب ہوئے ہیں یا اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں ان کو اپنے شعبے سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں تو یہ ان کے لئے بڑی خدمت ہوگی حدیث مشہور ہے زبان زد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اعتبار سے اس کو جن دینی احکام کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے اگر ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ اس پر زکاة واجب ہو تو اس کے لئے زکاة کے مسائل کا عرم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ضروری نہیں ہے اگر ایک گوڑھا ضعیف آدمی ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے اور فرض کیجئے کوئی مسلم ملک ہے جہاں جہاد کی نوبت آ جائے تو اس پر جہاد کے بارے میں احکام کا جاننا فرض نہیں ہے جس سے جو عبادت متعلق ہو جس سے شریعت کا جو حکم متعلق ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں وہ ان کے لئے مستحب ہیں بہتر ہیں حاصل کرنا چاہیے ایک بچہ بلکل نابالغ ہے ابھی سات سال کا آٹھ سال کا ہے تو بلوک کے بعد کے مسائل سے ابھی اس کا واقف ہونا یہ شرم ضروری نہیں ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے لئے ان احکام سے واقف ہونا ضروری ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی زندگی کے جس شعبے میں ہو اس شعبے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا حاصل کرنا اور اس سے متعلق شریع احکام کا جاننا یہ ان کی شرائع ذمہ داری ہے تو اس لئے یہ بات ذہن میں آئی کہ کوئی ایسا شعبہ ہونا چاہیے مدرسے میں کہ جو بازابتہ داخلے لے کے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں چھ سال سات سال کا وقت مدرسے میں نہیں لگا سکتے ہیں تو ان کے لئے تربیتی پروگرام ہوں ایک دن کا دو دن کا تین دن کا اور ان کو ان کے جس پیشش سے وہ وابستہ ہیں اس سے متعلق ان کو ضروری معلومات فراہم کی جائیں تو اسی جذبے کے تحت اس وقت یہ جو آپ نے دیکھا کہ تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق یہ آج کا مختصر برک شاپ رکھا گیا ہے آج جو گفتگو ہوں گے اس کو ہم نے چار پانچ نکات پر تقسیم کیا ہے سب سے پہلے کہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہم کس چیز کی تجارت کر سکتے ہیں اور کس چیز کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی تجارت کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا شرطیں ہیں کیا ہم اس کو اپنی کسٹڈی میں لیے بغیر قبضیں میں لیے بغیر اوپر سے اوپر بیٹھ سکتے ہیں یہ دوسرا نکتہ ہے تیسرے چونکہ تجارت میں سود کے مسائل بھی بہت درپیش ہوتے ہیں خاص کر ہمارے اس ملک میں اور اس وجہ سے کہ اس وقت پوری دنیا میں سرمایہ داران نظام کیپیٹلزم یہ حاوی ہو چکا ہے اور سرمایہ داران نظام کی بنیاد سود پر ہے تو اس لئے قدم قدم پر ہم ہمارے سامنے سود لینے کے اور سود دینے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آپ حضرات زیادہ استحساب کا پیش آتا ہے تجارت میں کاروبار میں اور چوتھی چیز جو سرکاری اسکیمیں ہماری چلتی ہیں کچھ اسکیمیں غریبوں کے لئے ہوتی ہیں کچھ اقلیتوں کے لئے ہوتی ہیں بدقسمتی سے مسلمان ان اسکیموں سے بہت کم فائدہ اٹھا پاتے ہیں اقلیتی اسکیمیں جو ہیں آپ تحقیل کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تیس فیصد لقم حکومت کو واپس ہو جاتی ہے تو یہ بات متعین ہونی چاہیے کہ علمے سے کون سے صورتیں جائز ہیں جو جائز ہیں مسلمانوں کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ ملک کا ہر شہری ٹیکس ادا کرتا ہے آپ ایک بوٹل پانی کا لیتے ہیں تو صرف آپ پانی نہیں لیتے ہیں آپ گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اور جو اسکیمیں جائز نہیں ہیں تو اس سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے دین پر اور اپنی شہیت پر قائم رہنے کی پانچوے ہم نے اس میں اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ تھوڑا سی وضاحت شیرز کے بارے میں کر دیں کن کمپنیوں کے شیر ہم خرید سکتے ہیں اور کن کے نہیں خرید سکتے ہیں اور آج کل کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو بالکل صاف سفری ہو آج کل کاربار کی صورت ایسی ہو گئی ہے جیسے کیچڑ میں اگر آپ عملی ڈالیں تو کچھ نے کچھ تو میرے کچھ ایل اس کے ساتھ آئے گئی تو شیر کمپنیاں جو ہیں وہ اسی صورتحال سے گزر رہی ہیں تو اس کے لئے موجود اہدار کے غلمانے کیا میار متعین کیا ہے کہ یہاں تک ہم قبول کر سکتے ہیں اس سے آگے معاملہ ہو جائے تو ہمارے لئے اس سے بچنا واجب اور اسی طرح میں نے سوچا کہ دو چار مسائل اس میں زکاة کے بھی شامل کر دیں کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ہے زکاة ادا کرنے کی نوبت آتی ہے آپ کے طبقے کو تجار و کارباری حضرات کو تو اس سے متعلق دو چار مسئلے جو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اور جو اہم ہیں تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ تجارت جو نام ہے کسی چیز کے بیشنے کا تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کس چیز کو بیٹھ سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے علماء نے جو لکھا ہے فقہاں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک تو وہ مال ہو اور دوسرے وہ حلال ہو مال ہونا بھی ضروری ہے اور حلال ہونا بھی ضروری ہے یہ مال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مال تو وہ ہے کہ جس کے وجود کو ہم محسوس کرتے ہیں جس کو ہم ہاتھوں میں لے سکتے ہیں جس کو ہم چھو سکتے ہیں جس کا ایک فیزیکل وجود ہے چاول ہے گہوں ہے لکڑی ہے کپڑا ہے ایک مال مال مانوی ہے جس کا فیزیکل وجود نہیں ہے لیکن معاشرے نے اس کی قیمت مانی ہے اس کو ایک مال کا درجہ دیا ہے جس کو فقہ کی اسطلعان حقوق بھی کہتے ہیں مانوی حقوق مثال کے طور پر لائسنس ہے اگر کوئی لائسنس گورنمنٹ نے دیا اور لینے والے کوئی اجازت دی کہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور کوئی منتقل کر سکتے ہیں تو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لائسنس کو بیچا جا سکتا ہے اس کی قیمت دی جا سکتی ہے اگر حکومت نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں اور جو صلاحیت اس کے لئے مطلوب ہے جو میار مطلوب ہے اس میار کے مطابق وہ دوسرا شخص اس کام کو کرے تو یہ لائسنس کی بے ہو سکتی ہے جیسے بمبائی میں خاص کر ٹیکسی کے جو لائسنس ہیں تو لوگ بیچتے ہیں دوسرے کو گاڑی کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس لائسنس کے اہمیت اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ بھی مال میں شامل ہے یہ مانوی اعتبار سے مال ہے اسی طرح جیسے آج کل فرنچائز ہے آپ بیک ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے آپ کی بیکری ہے آپ کی محنت کی وجہ سے اور آپ کے قائم کیے ہوئے میار کی وجہ سے اس کا نام بکنے لگا ہے لوگ اس نام سے سامان خریدنا چاہتے ہیں پہلے تو چیز بکتی ہے اور پھر نام بکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی فرنچائز دیں اور اس کے بدلے میں ایک متعین پیسے اس سے لیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جائز ہوگا یہ بھی لائسنسی کی طرح ہے بشرت ہے کہ آپ اس کو اس کا پابند کریں کہ جس میار کا سامان آپ تیار کرتے ہیں اسی میار کی چیز وہ تیار کرے آپ اس کی نگرانی کریں تو یہ بھی ایک مال ہے اسی طرح ٹریڈ مارک ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے یہ جو تجارتی نشان ہوتا ہے علامت ہوتی ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کاروبار کی دنیا میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اگر ہم اپنا ٹریڈ مارک بیچیں فروغ کریں کسی دوسرے کو منتقل کریں تو یہ جائز ہے یا اس کی قیمت لینا جائز ہے یا نہیں ہے اس کی قیمت لینا جائز ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی دوکان کا نام مثلا بلشنِ عدب ہو دوکان بہت مشہور ہوگی چل پڑی اب دوسرا شخص چاہتا ہے کہ ہم اس نام سے ہم اپنی دوکان کھولیں اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ نام آپ کو دیتا ہوں اس کا عوض آپ کو یہ عدا کرنا ہوگا تو اس کی اجازت ہے اسی طرح ایک مسئلہ پگڑی کا ہے ایک پگڑی تو وہ ہے جو ہم لوگ سر پر بانتے ہیں وہ تو بہت کم ہوگئی ہے اس میں اتنے علماء ہیں اور میں بھی ان میں ایک ہوں شاید ایک صاحب کے سر پر پگڑی ہے لیکن ایک دوسری پگڑی نے اس کی جگہ بڑی اہمیت حاصل کر لی ہے جو مکانات کی پگڑی ہوتی ہے دکانوں کی پگڑی ہوتی ہے جس کو فقہ کی اسطلاح میں بدل خلو کہتے ہیں تو اس کو بھی فقہانیں موجودہ دور کے علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا کوئی مکان کوئی تجارت آپ نے کی کوئی دکان ہے آپ کی اس کو قبولیت حاصل ہوئی ہے اور آپ نے کسی سے مالک مکان کو پگڑی دے کر وہ دکان حاصل کی حاصل کی تھی تو آپ کے لیے بھی آگے دوسرے شخص کو قرائے پر دیتے ہوئے اس سے پگڑی لینے کی اجازت ہے فقہان نے لکھا کہ جب آپ کسی کو مکان بیچتے ہیں تو اس میں دو حقوق ہوتے ہیں ایک ہے حق ملکیت اور ایک ہے حق قبضہ قبضہ کرنے کا حق تو اگر آپ نے دکان بیچی اور پگڑی آپ نے اس کو نہیں دی تو آپ نے اس سے صرف حق ملکیت اس کو منتقل کیا اور اگر آپ نے پگڑی پر ایک چیز حاصل کی تھی آپ نے اگلے والے کو بھی پگڑی پر دے دیا تو ملکیت بھی آپ نے منتقل کی دکان کی قبضہ بھی منتقل کیا آپ نے اس کو اس کا فرق اس طرح ظاہر ہوگا کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے جو دکان لی اس کی پگڑی آپ کی نہیں ہے کسی دوسرے شخص کی ہے اور آپ وہ دکان دوسرے کو بیچتے ہیں تو جو دکان کا کرایا ہے وہ تو آپ کو ملے گا یہ حق ملکیت کا عوض ہے اور جو پگڑی ہیں وہ اس شخص کو ملے گی جس نے پہلے پگڑی پر اس کو حاصل کیا تھا اور آپ کو بغیر پگڑی کے اس نے دے دیا تھا یہ اس کو ملے گا یہ حق قبضہ کا عوض ہے اس کے لئے فقہاں نے ایک مثال بھی لکھی ہے مثال یہ لکھی ہے کہ جیسے ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان زید کا ہوگا اور عمر کو اس مکان میں رہنے کی اجازت ہوگی تو مکان کی ملکیت زید کی ہوگی اور حق سکنہ اس سے استفادہ کا اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ حق عمر کا ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک پروپرٹی پر ایک چیز پر ملکیت کا حق ہو اور ایک کاؤس پر قبضے کا اور فائدہ اٹھانے کا حق ہو تو یہ جو شکلیں ہیں پگڑی ہے لائسنس ہے فرنچائز ہے ٹریڈ مارک ہے آج کل اسی طرح کتابوں کی رائلٹی ہوتی ہے آپ کو چیز اجاز کرتے ہیں وہ مقبول ہوتی ہے اس کی رائلٹی ہوتی ہے یہ سب کے سب جن کو معنوی حقوق کہا جاتا ہے یہ بھی مال ہیں معنوی اعتبار سے اگرچہ یہ فیزیکل طور پر مال نہیں ہے ہم اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے لیکن وہ چیز معاشرے میں ایک قیمتی چیز بن گئی ہے تو وہ بھی مال ہے تو مال میں دونوں صورتیں داخل ہیں وہ مال جس کو محسوس طور پر آپ لیتے ہیں اور وہ مال کے جو معنوی اعتبار سے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس کو مال مانا گیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال متقوم متقوم کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کی قیمت لی جاتی ہو قیمت دی جاتی ہو اب جیسے کوئی مسخرہ آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھئے ہمارے گھر میں مچھر بہت ہو گئے ہیں میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں پانچ ہزار روپے میں آپ لے لیجئے تو کوئی شخص مچھر خریدنے کو تیار ہوگا کیونکہ عرف میں سماج میں مچھر ایسی چیز نہیں ہے جس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہو اسی لیے ہمارے فقہ نے لکھا کہ کیرے اور کیروں کو بیچنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ قابل قیمت نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ دور میں جو شہد کی مکھیاں ہیں خاص کر اس کی آلہ نسلیں یہ بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے اسی طرح جو ریشن کی کیڑے ہوتے ہیں وہ بہت بہنگے ہوتے ہیں ان کے خرید و فروقت ہوتی ہے اسی طرح سامپ جس کو دیکھ کر تبیت بھورا جاتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کر بہت ہی قیمتی میڈیسین سامپ سے تیار کی جاتی ہے کینسر کی دوائیں سامپ سے تیار کی جاتی ہے ہم یہ پیتھک کے بعض دوائیں سامپ سے کشید کی جاتی ہیں حاصل کی جاتی ہیں تو جو چیز عرف میں جس کو خریدنا بیچنا جس کا نہیں ہوتا ہو وہ مال ہی ہے اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر کسی زمانے میں وہ شیخ اس کی خرید و فروقت ہونے لگا ہے اب وہ مال کے دائرے میں آ جائے گا جیسے ہم نے آپ کو مثال دی کہ اگر کسی سامپ سے دوائی تیار ہوتی ہو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا فقہ نے ہمارے لکھا کہ سامپ کا جو چمڑا ہے وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کرسکیں جوتا بناسکیں چپر بناسکیں لیکن آپ کو معلوم ہوگا ٹکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی کہ بہترین اور قیمتی جوتا سمجھا جاتا ہے اس دہے کے سامپ کا اور جن ملکوں میں اس طرح کے سامپ زادہ پائے جاتے ہیں وہ بہت بڑا بزنس ہے ان کے لئے تو پہلی یہ مال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی آپ سے بتایا گیا چاہے وہ مال فیزیکل مال ہو چاہے معنوی اعتبار سے مال ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عرف میں سماج میں لوگوں کے عمل میں قیمت والی چیز سمجھی جاتی ہو دوسرے یہ ضروری ہے کہ شریعت کی نظر میں بھی وہ قیمت والی چیز سمجھی جاتی ہو اگر لوگوں کے رواج میں لوگوں کے معاملات میں تو وہ قیمت والی چیز سمجھی جاتی ہو لیکن شریعت کی نظر میں وہ قیمت والی چیز نہیں ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے تو وہ شرعن مال نہیں سمجھا جائے گا مثال کے طور پر شراب ہے شراب تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بہت قیمتی ہوتی ہے یورپ وغیرہ میں اور بڑی مہگی ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں بعض لیڈروں کے ہاں اتنا زیادہ ان کو شوق تھا شراب کا کہ لندنس ان کے لئے شراب آیا کرتی تھی لیکن شریعت کی نظر میں یہ قابل قیمت چیز نہیں ہے جو چیز حرام ہو اس کی قیمت لگانا گویا اس کو احترام اور اس کو عزت دینا ہے لیکن اس میں ایک وضاحت تھوڑی سی میں کر دوں کہ جب بھی شراب کا مسئلہ آتا ہے تو الکول کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ الکول جو حاصل کی جاتی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ الکول جوہر شراب ہے شراب کا جوہر ہے جس میں جتنی زیادہ مقدار ڈالی جائے گی اس میں اتنا زیادہ نشاہ ہوگا اس کو آدمی پی کر اتنا جلدی فضاء نہ تیرنا شروع کر دے گا تو اب سوال ہے کہ الکول کا کیا حکم ہوگا یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے اس دور میں الکول کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے جتنی یہ نزلہ خانسی کی دوائیں ہم لوگ سیرف استعمال کرتے ہیں یہ تمام سیرف الکول سے بنتا ہے کیونکہ الکول میں کسی چیز کو تحلیل کرنے کی اور دیر تک اپنی قیفیت کے ساتھ باقی رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے یونانی طب میں بھی اس مقصد کے لیے شراب ہی کا استعمال ہوتا تھا جب طب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے طب کو بھی مسلمان کیا اور شراب کا متبادل انہوں نے شہد کے شکل میں دریافت کیا اسی لیے یونانی دوائیں ماجون خمیلے سب شہد میں تیار کی جاتے ہیں شہد میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کسی چیز کو دیر تک باقی رکھے اب موجودہ دور میں جتنی ہمیوپیتک دوائیں ہیں سب الکول کہا جاتا ہے کہ الکول ان دوائوں کی سواری ہے الوپیتک دوائوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور دھیر ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں اس کے حکم کی تفصیل بیان کر دوں دیکھئے جو انگوری شراب ہے وہ شراب جو انگور سے تیار کی جائے وہ تو مکمل طور پر حرام ہے اس کا ایک قتلہ پیئے کوئی آنمی یا ایک بوٹل پیئے دونوں صورتیں گناہ کی ہیں اور دونوں صورتیں حرام ہیں وہ تو اگر انگور کی الکول ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو حرام ہے شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہے نہ اس کا پینا جائز ہے نہ اس کا بیسنا جائز ہے نہ خریدنا جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک اس میں سہولت ہے انگور کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے مشروب کشید کیا گیا ہو تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہاں اگر اتنی مقدار میں آدمی استعمال کرے جس سے نشاہ جائے اور اس کا استعمال تلذت کے لئے ہو لذت کے لئے ہو تب اس کے حرمت ہے اور اگر اتنی کم مقدار میں پیئے جو مسکر نہیں ہو نشاور نہیں ہو یا جس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہیں ہو علاج ہو تو پھر یہ اس کے حق میں ناجائز نہیں ہے تو آج کل عام طور پر گیہوں سے اور گنے سے الکول حاصل کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک راہ نجات ہے کہ جو دوائیں دوائوں میں جو الکول استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو گیہوں وغیرے سے الکول حاصل کیا جاتا ہے یہ فقہ کی اسطلاع کے اعتبار سے خمر نہیں ہے جس کی تھوڑی سے تھوڑی مقدار بھی حرام ہوتی ہے یہیں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے پرفیوم کا ایک سمینار اس موضوع پر ہوا تھا ملیہ آباد کا اور اس میں جو الکول کے ایکسپرٹ تھے مسلم انورسٹی علیگرہ میں جامعہ ملیہ میں حمدرد انورسٹی میں ان حضرات کو بندو کیا گیا تھا انہوں نے اپنی یہ تحقیق پیش کی کہ اتریات میں پرفیومز میں جو الکول استعمال ہوتا ہے وہ نشاور نہیں ہوتا ہے ہر الکول نشاور نہیں ہوتا ہے اس کی بنیاد پر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ پرفیومز کا استعمال کرنا جائز ہے اس کی بنجائش ہے احتیاط کرنے تو بہتر ہے لیکن اس میں نشاور الکول نہیں ہوتا اور ممانات اس الکول کی ہے جو نشاور اسی طرح شریعت میں جس چیز کو مال نہیں سمجھا جاتا ہے اس میں آپ جانتے ہیں خنزیر ہے سور ہے جو نجس العین ہے یعنی اس کا پورا وجود ناپاک ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا پورا وجود ہی ناپاک ہے اس کا بال بھی اس کا کھر بھی اس کے چمڑے بھی ہڈیا بھی البتہ فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ جو اس کے بال ہیں ان سے ضرورتاً فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اصل میں وہ زمانے میں جوتے اور چپل وغیرے کی سلائی کے لیے باروحی کا استعمال ہوا کرتا تھا اور شاید خنزیر کا بال اس میں زیادہ کارامت ثابت ہوتا تھا تو اس لیے فقہہ نے اس میں استثناء کیا مستثناء قرار دیا کہ بال کا استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پروسی ملک نے ایک شخص کو خنزیر کا دل لگا دیا گیا تو دماغ تو پہلے سے بدل ہی دیا ہے اہل مغرب نے ہم لوگوں کہا اب دل بھی بدل لیکن فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوشت قلب کا مریض ہو سوائے قلب کی تبدیلی کے اور کوئی علاج کے صورت نہیں ہو اور اس کے لیے انسان کے لیے خنزیر کا قلب ہی زیادہ موضوع ہو تو استراری حالت کی وجہ سے اس کی اجازت ہے ابھی بھی جو رگیں ہوتی ہیں جو نالیا ہوتی ہیں قلب کی جو تبدیل کی جاتی ہے تو مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ زیادہ تر خنزین ہی کی نالی اس میں استعمال ہوتی چونکہ چونکہ اس میں لچک ہوتی ہے اور وہ جلدی سخت نہیں ہوتی ہے اور ایسی نالی کی ضرورت ہوتی ہے دل کے افعال کو انجان دینے کے لئے چونکہ شریعت میں علاج کے حالت میں جان بچانے کے لئے حالت استرار میں شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہوں ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے تو اس لئے یہ جو بحث اس وقت اٹھی ملک میں تو صرف اگر اس سے علاج ہوتا ہو تو اس سے علاج کی بنجائش اسی میں ایک مثلہ آج کے دور میں پہلے تو مردار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائی راتا تھا لیکن اس دور میں مردار سے بھی فائدہ اٹھائی راتا ہے باس تو دیکھئے مردار بھی حرام ہے شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہے چاہے حلال ہی جانور کیوں نمبر کیا ہو جب بغیر زبہ شریعت وہ مر گیا تو وہ مردار ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی بیماری کے علاج کے لئے اس کے سوائے اور کوئی راستہ نہیں البتہ اس میں ہمارے فقہہ نے ایک استثناء کیا ہے وہ استثناء حڈی کا اور بال کا ہڈی اور بال یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں یہ خنزین کے علاوہ کے لئے سور کے علاوہ کے لئے کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر زندگی کا حلول نہیں ہوتا اگر آپ بال کٹ دیں تو اس سے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ دی اسی طرح ہڈی کے اندر زندگی نہیں پائی جاتی ہے تو اگر کوئی جانور مر جائے تو جس میں زندگی پائی جاتی تھی وہ مردار سمجھی جائے گی اور جس میں پہلے ہی سے زندگی نہیں پائی جاتی تھی وہ مردار نہیں سمجھ جائے گی اس لئے اگر مردار کی ہڈی کا استعمال کیونکہ ہوتا ہے کئی دباؤں میں تو اس کے لئے اس کا استعمال کرنا شرن اس کی گنجائش ہے کیونکہ بیماری الاد اور مجھگوری کے حکام الگ ہوتے ہیں بمقابل صحت کے اور مقابل ان حالات کے جو چیزیں آدمی کے اختیار میں ہوتی یہی مسئلہ آجاتا ہے جلاتین کا جلاتین تیار کی جا سکتی ہے پار چیزوں سے بھی جیسے جلاتین تیار ہوتی ہے نباتات سے بھی ملیشیا میں وہاں پابندی ہے گوارمنٹ کی طرف سے میں نے جیسا کہ سنا میں وہاں گیا تھا تو وہاں پودوں ہی سے جلاتین کشید کرنے کی لینے کی اجازت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی حلال جانور ہو شریعت طریقے پر اس کو زبا کیا جائے اور پھر اس سے جلاتین کشید کیا جائے جلاتین حاصل کیا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر حلال جانور ہے مر گیا مر دار ہے اس کی ہڈی سے جلاتین حاصل کیا جائے کیونکہ جلاتین چمڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی ہڈی سے جلاتین حاصل کیا گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مردار کے ہڈی ہوتی ہے اس میں چونکہ پہلے ہی سے زندگی نہیں تھی تو اس پر مردار کا حکم جاری نہیں ہوتا ہے جلاتین ناپاک چیزوں سے بھی حاصل کی جاتی ہے جیسے حرام جانور سے جیسے مردار سے اور ایک جانور ہے تو حلال لیکن شریع طریقے پر زبع نہیں کیا جا سکا اس سے جلاتین حاصل کی گئی تو جو چیزیں یہ جو تینوں صورتیں ہیں اس میں اپنی اصل کے اعتبار سے جلاتین ناپاک ہے اب ایک مسئلہ اس دور میں یہ ایک سوال اٹھا اور اس کے جواب میں علماء کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے فقہ نے ایک مثال لکھی ہے پہلے زمانے میں زیادہ تر نمک کان سے نکالا جاتا تھا اب کوئی کتہ کان میں گر گیا مر گیا طویل مدد گزر گئی اس کے ہے اب اس پر نمک کے احکام جاری ہوں گے تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بدل جاتی ہے تو ان کا حکم بدل جاتا ہم جانوروں کی کلیجی کھاتے ہیں یہ خون ہی تو ہے اس کی ایک طرح سے حقیقت بدل جاتی ہے وہ کلیجی کی شکل اختیار کر لیتا ہے ہم مچھلیا کھاتے ہیں بعض دفعہ اس کے کھانے میں ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جن کا کھانا چاہز نہیں لیکن جب وہ مچھلی کا جوز بن گیا تو اب اس کی حقیقت بدل گئی تو پوری مچھلی کو ہم حلال سمجھتے ہیں تو یہ ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جلاٹین جب کسی چیز کی بنا دی جائے تو وہ پہلی چیز اسی طرح باقی رہتی ہے یا اس کی حقیقت بدل جاتی ہے آپ نے گوبر کو جلا دیا اب وہ راکھ بن گی تو راکھ ناپاک نہیں ہوگی اس کا وہ قرار دی ہیں اس کا رنگ بدل جائے اس کا مزہ بدل جائے اس کی شکل بدل جائے اس کی اثرات بدل جائے تو وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اس لئے علماء کی ایک بڑی جماعت کے رائے یہ ہے کہ جلاٹین میں چیزوں کی حقیقت بدل جاتی اگر وہ پہلے ناپاک تھی تو اب ناپاک نہیں سمجھی جائے گی حرام تھی تو اب حرام نہیں سمجھی جائے یہ ہمارے اسلام فقہ ایڈمی کا جب سمینار ہوا ملیہ آباد میں اور وہاں شعبے کے ماہرین بلائے گئے تھے جیسا کہ میں نے بھی الکول کے وارے میں کہا تو ان کی راہ یہی تھی کہ جلاٹین میں حقیقت بلکل بدل جاتی جنوبی افریقہ کے علماء نے ان کے ہاں بھی ایک سلسلے میں جمعیت المفتیین قائل ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ حقیقت بدل جاتی ہے لیکن بہت سے علماء کے راہ یہ ہے کہ حقیقت نہیں بدل تھی باقی رہتی تو اور جہاں آدمی کے لئے بہت ضروری نہیں وہ بہا اس سے احتیان کرنا چاہئے اسی سے جڑا ہوا مسئلہ جس کو شریعت مال نہیں مانتی ہے ایک مسئلہ خون کا ہے حیوانات کے جسم میں خون ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے تو اور خون کا استعمال آج کے دور میں بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے خاص کر عدویہ میں بہت زیادہ ہوتا مختلف دوائیں بہت سے جانوروں کی جو خوراک ہیں جو آج کل یہ مرغیاں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور مچھلیاں بہت تیزی سے پروان چڑھتی ہیں اس میں جو خوراک ان کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس میں خون کے اجزاء بھی ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوگیا کہ اس کا کیا خب ہوگا تو دیکھیں انسان کا جو خون ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جسم سے دوسرے جسم منتقل کیا جا سکتا ہے شروع میں علماء کو اس میں تعمل تھا میرے علماء کے مطابق سب سے پہلے حضرت مولان مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ نے اس کے جواز کا فتوہ دیا اسی طرح جو حیوان کی غزہ ہے اس میں اگر اس کا استعمال ہو اور وہ اس کے لئے مفید ہو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہو کیا جا سکتا ہے کیونکہ حلال و حرام کا قانون ہمارے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے لیکن فقہہ نے لکھا ہے کہ حرام چیز کا جیسے خود کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح جانوروں کو بھی حرام چیز کھلانا جائز نہیں اس میں نرم پہلو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے نزدی حرام چیزیں جانور کو کھلائے جا سکتی ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں وہ جانور کو کھلا سکتے لیکن یہ مسئلہ تو خون کے استعمال کا ہے جہاں تک اس کے بیچ نے کہا اس کی بے کا ہے تو اس کی بے جائز نہیں ہے اسی لیے اگر ایک آدمی کسی مریض کو خون دے تو اس کے لیے مریض سے اس کے قیمت وصول کرنا یہ شرن جائز نہیں یہ جانور کے خون کے قیمت لینا یہ جائز نہیں ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اگر یہ بیچی جانے والی چیز فی نفس ہی جائز ہو جائز اجزہ سے مباہ اجزہ سے وہ چیز بنائی گئی ہو تو اس کا کیا حکم ہو گا تو اس کی تین صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ چیز بنائی گئی ہے ناجائز مقصد کے لیے لیکن اگر آپ جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو اس میں تبدیل مواد سے بنائی جاتا ہے وہ مواد جائز ہے لیکن اب حالت موجودہ اس کا استعمال ہوتا ہے ناجائز کام کے لیے تو ایسی چیزوں کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں جو چیز اپنے مواد کے اعتبار سے بناوٹ کے مواد کے اعتبار سے مباہ ہو لیکن وہ ناجائز ہی مقصد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہو اگر جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس میں تبدیل ہی نہیں پڑے گی مثلا موردی ہے اس کو گلانا پڑے گا اس کو توڑنا پڑے گا تو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے دوسرے وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں بنائے گئی ہیں جائز مقصد کے لیے لیکن ناجائز مقصد کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے مگر ناجائز مقصد کے لیے اگر استعمال کرنا ہے تو اس میں تبدیل لانی پڑے گی اس کا بیچنا جائز ہے ایسے شخص سے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ اس کو ناجائز مقصد ہی کے لیے استعمال کرے گا جیسے انگور کا شیرہ ہے انگور کا رس ہے یہ فی کا شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر شراب کی فیکٹری کو بیچا جائیے تو یہ صورت ناجائز ہوگی اور اگر کسی اور شخص کو دیا جائے بیچا جائے ہم کو آپ کو پلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں تیسری شکل ایسی ہے جو عمومی مقاصد کے لیے جس کا برابر طور پر جائز اور ناجائز دونوں استعمال ہوتا جیسے ریڈیو ہے اس سے خبریں بھی سنی جا سکتی ہے گانے بھی سنا جا سکتا ہے جیسے ٹی وی ہے ہوتل ہے اچھے لوگ بھی ہوتل میں آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں جیسے فنکشن حال ہیں پروگرام حال ہیں جائز مقاصد کے لئے میں لے جاتے ہیں ناجائز مقاصد کے لئے میں لے جاتے ہیں جیسے ویڈیو ہے موجودہ دور میں علماء کی بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ ویڈیو تصویر جو ہے یہ جائز ہے لیکن اس کا استعمال غلط مقصد کے لئے ہوتا ہے لوگوں کے بیان کی ویڈیو بھی نشر ہوتی ہے گانی کی اور رخص کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے تو اس میں جس مقصد کے لئے آدمی لے گا اور جس مقصد کے لئے چیز بیچی جائے گی اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے مواد کے اعتبار سے جائز ہو لیکن اس کا استعمال ناجائز چیز کے لئے بھی ہوتا ہو تو اس کی یہ تین صورتیں بنتی ہوں کہ وہ بنائی گئی ہو ناجائز مقصد کے لئے اگر جائز استعمال کرنا چاہے تو اس میں تبدیلی کرنی پڑے اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا دوسری شکل بنائی گئی ہے جائز مقصد کے لئے اگر کوئی ناجائز کام لینا چاہے تو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی جیسے میں نے بتایا آپ سے انگول کا رس تیسری شکل جو عمومی طور پر بنائی گئی ہے دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہو تو اس کا بھی خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا تو یہ تو اس چیز سے متعلق ہے کہ جس چیز کو آپ خریدیں گے یا جس چیز کو آپ فروخت کریں گے یہ خریدنا اور بیچنا آپ کا اس کے لئے کیا شخص ہے کہ وہ مال ہو اور عرف میں بھی لوگوں کے مال سمجھا جاتا ہو قابل قیمت سمجھا جاتا ہو اور شریعت کی نظر میں بھی اس کو مال کا درجہ دیا جاتا ہو اس کا استعمال جائز ہو سمجھا ایک بات گیا ہے بنیادی شرد کہ جو چیز دیچے جا رہی بہت دو باتیں ہو ایک تو منحال ہو اور دوسرے کو قیمت اس کے خرید و فروخت ہو قابل قیمت ہو شرعان بھی اور لوگوں کے بوش مال دوسری جو اندشا رکھتا ہے کہ یہ ہے کہ کوئی چیز جب تک ودود میں نہیں آجائے اس وقت تک اس کا بیش نہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ لبس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے اس دور کی طرح باب کی فصلیں بیش دی جاتی تھی اس کو معاومہ کہتے تھی بین کے سال کی لوگ بیش جاتے تھی حضور صلی اللہ سکر نے اس کو بنا فرما جائے اور ادایت فرما جب تک پھر آن جائے اس وقت تک اس پر بیش نا جائز نہیں کیونکہ پسر الت سے پہلے پھر کو بیش نا جائز نہیں پھر آ جائے اور کسی درجہ نمطابل استوان بجائے چاہے انسان کے لیے چاہے جانور کے چاہے کے لیے تک اس با پیٹ سکتے ہیں تو یہ ایک شکر بیش حصول ہے جو چیز مہدون سے نہیں ہو اس کو پیٹ نہیں سکتے جس سے بات ہے کہ باپ کپ فرانے سے پیدا ہے اس کو پیٹ دے تو جائز نہیں فکر کہ اس تلام میں اس کو کہتے ہیں فاصل فاصل ہوتی ہے لیکن اگر وہ چیز کرنی جائے اس پر پغضہ حاصل کر لی جائے تو اس پر آدمی کی ملکیت ثابت میراتی ہے اور جب اس کا مالک بن جاتا ہے اور وہ آگے کسی کو بیش دے تو وہ دیشنا دوست جاتا ہے تو بات کماندر یہ ایسے ہی ہے کہ پھر آنے سے پہلے اس کو بیش نجائز نہیں لیکن کوئی آدمی اگر فرید نہیں کر لے تو جب پھر آ جائے گا تو اس پھر پر اس کی ملکیت آ جائے اس کے لئے اس کو آ کے بیش نجائز ہو اور اس کے لئے فقہ نے ایک خیلہ بھی بتا رہا ہے خیلہ کا حط یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سماج میں بہت عام ہو جائے لوگوں کو ضرور نہ سماج ہو تو اس موقع پر کوئی ایسی شکل نکالی جائے جو 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 کے دائرے میں جائز معاملی کے دائرے جائے تو اس کی ایک شکل فقہ نے نکالی ہے کہ اگر بہت ہو بھل کی تجارت نہ کی جائے نہ بھل نہ درست کو قرائے پر لگانے بھی جائز نہیں ہے لیکن زمین کو قرائے پر لگا دی جو باپ کی زمین ہے اس کو قرائے پر لگا دی جائے کہ آپ اس میں پالی پٹائیں کھرتی کریں یہ جائز ہے اور جب آپ اس کے قرائے دار ہو جائیں گے تو بحیث قرائے دار درست میں جو پھل آئے گا اس کے بھی آدم آئے ہوگی تو یہ اس کے لئے ایک تدبیر ہے کہ حرصہ کچھ تہینے سے بیشنا جائز نہیں ہے لیکن اگر سکونی زمین کو قرائے میں رگا دیا جائے تو اس کے ذمین آپ پانی پٹانے کا کار دین تو اس کے ذمہ میں آپ کے لئے اس پھل سے استفادہ کرنا جو آگر بیشنا جائز ہو اس دائرے میں ایک مسئلہ آتا ہے کوئی شہر کمپنی ہے تو ابھی لسٹیٹ ہی نہیں ہوگی کمپنیاں ابھی فاب وفیاب میں ہوتی ہیں اور اس کے شیئر بیجنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا شیئر بھی اتنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز بیجی جائے ہی وہ ابھی محضو 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 بھی نہیں ہے جب وہ محضو میں آ جائے لسٹ ٹھو جائے تب آئندہ اس کے شیئر کو بیج سکتے اسی طرح ہم نے کسی چیز کا آرٹر دے دیا ابھی وہ چیز بنی ہی نہیں اور ابھی سے ہم نے بیجنا شروع کر دیا تو یہ درست نہیں ہوگا ہم نے کسی چیز کا آرٹر دے لیا اس نے وعدہ کیا ہے میں ایک مہینے گھا یہ سامان تیار کر کے دے دیں گے تو ابھی سے منابے لیے مستوان کو آگر بیجنا چارت جن ہوگا اس میں دو صورتیں مستثنہ ہیں ایک کو کہتے ہیں عبداء سلام کہ جیسے کہ امیت فصل ہے دہان کے فصل ہے آپ نے کاشکار سے رات کر لی گئی فصل تمار جنوری کے مہینے میں تو میں تم سے دس کنٹر دھان خریدتا ہوں اس حساب سے اور اس کو پیسے ادا کر دی حالان کہ دھان انہیں مجھو نہیں آیا ہے لیکن آپ کے لئے اس کا خرید نہ جائے اس وقت یہ ایک استثنائی صورت ہے دو صورتیں استثنائی ہیں اس پیشل صورت ہیں جس میں اس اس کو اجازت نہیں کہی ہے اس میں سے یہ شکل ہے اس کو فقہ کی اس طرح میں بھائی سلم کہتے ہیں جس افقیمت نر مدر کی جاتی ہے اور سامان مدر بھائی دوسری صورت کو ہے جس کو بھائی استثناء کہتے استثناء کے معنی ہے کسی چیز کو بنانے کا آرٹر دینا تو آپ نے آرٹر دیا کہ میں یہ ایک ہزار گلاس دی آرٹر دوں اب یہ گلاس دی نہیں ہوا لیکن آپ نے کسی آرٹر کہ یہ گلاس دی آرٹر آپ نے محمد دے کر لیا تو نہیں چاہی سوگا نہیں دوسر اور اس میں ایک اشعال ہو جائے کہ اگر آپ نے ایک ہزار گلاس کا آرٹر دے گیا تو آپ کسی مصرح آرگن سے ایک ہزار گلاس کا آرٹر حاصل کر سکتے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے تو آپ اس کو دے آرگن کو فقر کہ اس طرح میں اس طرح اس 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 آرگن کہتے ہیں دو طرف اس 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 ایک طرف خلیدار ہیں اور ایک طرف نش 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 لیکن عموم عصر یہ جو جیز اب مجمود ملکی آئی اس کو نش 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 جائے جیز جیز جو جیز قبضے میں نہیں آئی جو جیز اب قبضے میں آئی اس کو بھی گشنا آگے جائز جیز کہ مش رس تعالی میں مش رس اور اب اس ہم بیشتے ہیں تو یہ چاہز نہیں ہوگا کیونکہ کو چیز اب ہمارے قبضے میں ہی ہی جیز جیسی طرح بعض دفعہ ہم شیعر خریدتے ہیں شیعر ہمارے بلکیت میں نہیں آیا اور ہم اس کو آگے بیشنے یہ جائز کی تو جو چیز قبضے میں نہیں آئی ہو دی اس کو بیشنا چاہز کی ایسی طرح کمیلیٹیز 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 اکس جنہیں ہم نے کوئی کمیلیٹی خریدی اور ہمارا کمیلیٹی میں وہ کو آگے آئی ہم نے کسی آپ کے ہاتھ دی یہ جائز دی جب وہ ہمارے کبضی کیا شکل ہوگی اس کو اچھی طرح سمجھ دی کبض کبض سے مال دو طرح ہوتا ہے منفول ایک وہ مال جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے کیسے چاول ہیں کہ انہیں احتار ہیں کیسے مالیں منفول ہیں دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو دوسری جگہ منتقل نہیں کرسکتے جسا زمین ہیں جیسے مقام ہیں تو دو مال جس مال کا منتقل کی آیاں ممکی نہیں ہیں اس میں کبضے کے لئے کتنا کافی ہے کہ آپ کے فائدہ اٹھانے میں ایک بول مقابل باقی نہیں لیٹھی جائے مثلا آپ کے زمین خریدی اور یہ متحقیل کر دیا گیا کہ یہ زمین آپ کا یہ پراک آپ پہلے اچھا ہے آپ نے اس پر کوئی تشکش کیا نہیں کیا آپ نے اس کے حصار بننے کی نہیں کیا یہ کوئی ہے جب بیجنے والے نے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے اس پراک کو جیسے چاہیں استعمال کرسکتے ہیں تو یہ قبضہ ہو گیا بیجنے والے نے وہاں سے اپنا قبضہ اٹھا لیا اس کو خاری کر دیا آپ کے لئے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اتنی سی بات قبضے کے لئے کہتے ہیں آپ کے ہاں میں اور آپ کے معلومات کے گنبے میں ایک زمین بکرے کہ وہاں آپ نے ایک بڑے زمین خریدی ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا رہی نہیں لیکن کوئی زمین آپ کے لئے متحقیل ہو گئی اب آپ اس زمین کو کسی آؤ اس شخص سے بھی اس نے فروغ کر دیا آپ فروغ کر دیا آپ کوئی زمین کو ایک ساتھ تو انگیا آپ کے لئے جائز ہے اس لئے کہ اس میں اس طرح قائدہ فزیکل قبضہ ضروری تھی اس میں تغلیر کافی تھی یہ دانک کرنی ہے کہ وہ دیشنے والا اس پر سے اپنے قبضے کو ہٹا دیں اور آپ کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیں اس لئے پاس فخار یہ رکھا ہے کہ دو چیزیں مانگور نہیں ہیں ایک جگہ سے دوستی کے لئے نمتپے نہیں کیا سکتی ان پر پرزاز ہو گئی ہیں پتہ پرزے کے لئے ان کو بیچہ جا سکتا ہے تو تغلیر دوستی نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ان پر کوئی فزیکل پرزاز ہو گئی صرف تغلیر ہو جائے آپ کو پہتے پیشنے والا کیا اپنی چیزیں آپ کی ہیں آپ جیسے چانے سکتے ہیں تو آپ اس کو آگے گیر سکتے ہیں جو محال ملکون ہے ایک جنہ سے دوسری جگران دو مطلبیں کہہ رہ سکتا ہے اس پر قبضہ سے ہو گئی ہے بازابطہ اس بارمولی پسکتی میں لینے کے بعد یہ آپ اس کو آگے گیر سکتے ہیں اس پرزے کی دو شکر ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ محسوس نہ ہو پر قبضہ کر لیں گلاسی گھرہ اکھا کر لیا ہے کوئی سامان نے آپ کو اپنے خواہد کی لے دیا یہ تو محسوس قبضہ ہے ایک ہے قبضہِ قدمی قبضہِ قدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رسک آپ سے متعلق ہوگا ہے اگر اس کے قیمت بڑھیں گی تو اس پر فائدہ آپ کو پہنچے گا اگر اس کے قیمت دھٹیں گے تو نفسان آپ کو پہنچے گا اگر وہ کوئی سٹوٹ پھوٹ جائے گی تو آپ کی جسٹوٹ پھوٹیں گی تو یہ بھی ایک طرح محسوس ہے آج کل کے طور میں بہت سٹیوزیں ایسی ہیں جس انہیں اسی طرح میں پتہ ہو گئے جسے شیئر ہیں اگر ہم ڈاڑے کمپنین کا شیئر ہیں اور مجزے کہیں کہ آپ اس کے رضے میں اپنی کمپنی کا کوئی پروزہ ہنے دیں جی لیے سوچیں کمپنی اس کے لیے تیار ہوگی اس میں مان ڈیٹ پر جاب سکتا ہے کہ اس کا اپنے ہمارے سمانی آجا ہے اس کی قیمت بڑھے تو ہمارا فائدہ ہو اور اس کی قیمت بڑھے تو اس لقصان کو ہمارداشت کریں بہت سوچیں موبائل میں پروگرام اپروڈ کی لیتے ہیں اس کے پیسے لے لیتے ہیں تو یہ سب قبضے کی شکر ہے لیکن یہ قبضہ مانتی ہے کہاں آپ قبضہ ضروری ہے جس چیف کو ہمارا کے بیشنا چاہیں ایک اور بات اسی ہے جس سے مسائل بہتر کرنے میں ملت بھی دیا کہ قبضہ کرنے والے بھی اعتبار سے ہیں کبھی قبضہ بتائے بسالت ہیں اور کبھی بکارت ہیں کہ صحبت کا بدل یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی اور ہم نے خطیق آگا اس پر قبضہ حصی کیا کبھی قبضہ بتائے بکارت ہیں ہم نے ایک سامان خریدا اور آپ کی کمدنین کو آٹر سے دیتا ہے کہ فران ٹرانسپورٹ کے ذریعے کے سامان میں پر دیتا ہے اور ہم نے جس ٹرانسپورٹ کرنا ہوں بتایا اور اس پر قبضہ آپ نے اس میں سامان ڈوٹ کر دیا تو حالکہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ سامان کو ہم نے اس کو خاتنے نہیں بیٹا جائے لیکن یہ ہماراں قبضہ سے بیٹا ہے یہ قبضہ ہے برکارتن یعنی ہم نے اس ٹرانسپورٹ کمپنی کو اپنا بکی بنا دیا کہ وہ ہماری طرف سے اس سامان پر قبضہ کر لیا تو اس لئے وہ قبضہ اسی قسم میں لے کر برسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب پر ایک دینا دیا کہ پربانی کے لئے بکرہ خرید کر لیا ان کو تلال کی بڑی اچھی سہالت سلائیت دی وہ گئے اور انہوں نے دو پکر شد کی ایتنا اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک بکرے کو ایک دینا دیا اور برسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکرہ اور ایک دنا جو آپ نے دیا تھا دنوں باپس کر دیا کیا تو برسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی بعض ابانتوں نے یہ فرنائج کو ساتھا کر دو مجھے لیکن آپ نے ان کو منع نہیں فرمائے سکے تو دیکھئے انہوں نے بزنور کے لئے خریدہ اور بزنور کی طرف سے دے چاہے کس ایسے تو نہیں چاہے وقیل کی حصے سے دے چاہے وقیل کی حصے سے دے چاہے تو کمسہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خود پچھا کریں اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اماع کے معلوم سے کہیں کہ آپ میرے لئے فرنہ کو مان دیجئے اگر اس نے وہاں سے اماع اٹھا دیا آپ کے کہنے کی وجہ سے تو قمضہ ہو گیا ہے اب اگر اس کا کوئی مرسان ہوگا تو اس مرسان کی ضرورتہ نہیں آپ پر ہوگا آپ کے لئے بڑا شیئر مارکٹ کی طرح بڑی مارکٹ کبھو سکتی ہوگی ہے جہاں کچھ چیزیں بیشی جاتی ہیں کہ روم ہے اور زورہ ہے جاتی ہے اس میں بھی این صورت ہے کہ آپ نے اگر قومیٹی سے کوئی سامان خریدہ اور خریدنے کے بعد آپ کے سامان کو اندک کیا لیا یہ فلا سامان زہدہ ہے آپ نے اٹھنے ہاتھ بھی نہیں لیا اور قیمت پڑھنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ اس کو دیجتے ہیں اس میں بیش دیا تو یہ معاملہ جائز ہو رہا آپ کے لئے وہ نفاح حیال ہو رہا کیونکہ آپ کے وکیر کے حصے سرسنو سامان کو پرزر کیا اور آپ کے وکیر کے حصے سرسنو سامان کو فرود کیا میں انتخاب گیا تھا جو اندار اس اسٹینڈوانو کا بدان ہوتا ہے میرے با سے سوال آیا تھا تو میں تحقیق کے لئے کیا تھا خاص کر سونے کا معاملہ بہت نازک ہے شردت میں خرید و فرود کا معاملہ تو میں یہ دیکھا کہ انہوں نے بعض عبتہ اس کے سکھے منا رکھیں چھوٹے چھوٹی چھوٹے چھوٹے بزر کا سکھا اور ہر سکھے پر ایک نمبر تو جب کوئی آدمی آن لائن کو اس آمان خریدتا ہے تو وہ سکھے کا نمبر اس کے نام کے مقابلے مڈا دیا رہتا ہے اور اس کے لئے محفوظ کر دیا رہتا ہے تو یہ اس میں ایک افضل ہوگیتا ہے جو تحقیق کے سکھے ہوگیتا ہے آنس کا بہت سے چیزیں ہوتی ہیں آپ نے چائنہ سے ایک مان کا آر دیا مان ابھی آپ کے پاس پہنچا نہیں ہے آپ کو داہر خاصل ہو گیا تو جب آپ نے اس کو آر کر دیا ہے اور اس کو ایز نے پکھایا کہ فلاں ٹرانسپورٹ کر دیئے تو ایز دو اور اس کا نفع اقسام آپ سے متعلق ہو گیا تھا آپ کا سامان کو فرزہ ہو گیا ہے اگر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ تو اس سامان کو کسی سے بیج دیا تو یہ جائز ہو گیا کیونکہ آرگومنٹ بکھا رہتا ہے اس پر فرزہ کر دیا ہے سامان دلگی سے نکلا چڑکا رہا تھا آپ نے کہا کہ یہ مہاں ناک کو نکلا تھا فلاں بکا رہا تھا اور وہ ٹرانسپورٹ تھا جس سے آپ نے سامان بیجنے گاڑ دیا تھا تو وہ آپ سے فرزہ نہا چکا ہے اب اگر آپ نے ناک کو دو رمان کی رہا ہے تو یہ پہلی اقلی دو فرم چاہے سے شروع ہو تو بعض دفعہ آدمی خفزہ کرتا ہے بعض دفعہ وکیل کے ذریعے خفزہ حصول کرتا ہے دونوں شکلے جائے ہیں لیکن اگر پیوکر یہ فرزہ نہ ہو تو اس کو آگے بیشنا جائے زیگی دو چار مسئلہ یہاں ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنا وزیفہ پر دجتے ہیں جو وزیفہ پارلمنٹ کی طرف سے اس کا ہے ایک مشتر اتم لے کر اپنا وزیفہ پر دجتے ہیں یہ طریقہ قدیم زمانے میں پڑھ پچھتا ہے اور اس کو چاملی کیا کہتا تھا تو یہ فقہ نے لکھا ہے کہ چارج نہیں ہے کیونکہ اس میں سوٹ دارا ہو جاتا ہے یہ وزیفہ پر دہلی پیسہ ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ پیسہ دیا تو بھی چارج نہیں کم دیا تو بھی چارج نہیں یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے عمر تک زندہ جائے گا اور کتنا وزیفہ اس کو بھی لے گا تو یہ تو وزیفہ کے خیدوں کو رفت ہوتی ہے یہ سوٹ جائز نہیں ہے کسی طرح کو بارڈ پیپر ہوں جن کے بارے میں ایک کی اولاد کو بعض افروں پہنچتے پر جس دلتے ہیں آپ کو وہ رقم جنوالی ہے دو سال کے بعد آپ کو ابھی پیسوں کی ضرورت پڑھ گئی آپ نے کم پیسوں اس کو بیت دیا ایک بینار کا پیپر آپ میں کچھا بیت دیا یہ جائز نہیں ہے یہ بھی سوٹ ہے جہاں بھی پیسوں کا تباردہ پیسوں سے ہوگا اور کسی طرف سے زیادتی اور کسی طرف سے کمی ہوگی وہ سوٹ کے دائے بلا گئے گا کسی طرح بیلٹی کو بیل آف ایسچنج اس کو کم ٹیمت میں لے دینا سامان کی جو ٹیمٹی ہے اس کی جو ٹیمت ہے اس کو اس سے کم ٹیمت میں لے دینا میں نے سنا کہ یہ تو بہت زیادہ دولارکش ہے ہمارے تاجے بھائیوں کہنا یہ ٹیمٹی ہے اور یہ پیسوں کی ضرورت ہے وہ کچھ کم ٹیمت میں لے دینا خریدار کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو پیسے نہیں لی جاتے ہیں کم زیادہ پیسے نہیں لی جائیں کہ دشتہ والے کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو اس بہت ضرورت ہی پیسہ نہیں جائے گا مگر کشکر جائے جائے گا تو جسو دے گا دو چار سرکاری اس کی مقابلی نظر کرتوں جسے مسلمان فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں تعلیم کے لئے ہیں روزدار کے لئے ہیں مکام کے لئے ہیں کچھ اس کی میں تو اقلیتوں کے لئے ہیں جن کا بہت شور کیا رہت ہے لیکن عام طور پر اس کی مہمت کی رکھنے ہیں زیادہ تر کہ ساگیوں اور دشتوں کے لئے جاتے ہیں اور ایک بڑے مردار اس کی واقعص ہو جاتی ہے مسلمانوں کو بہت کب اس سنگتا ہے سچا کرنچی نے اس کا ذکر کیا گیا بات اس کی امیاد اقلی بابان کے لئے جاہاں کسی مسلم ستاری کو رکھتی ہیں تو دو اس کی اجاز نہیں مرحصت پر اپنا دعام بچانا لاجب ہے لیکن جو اس کی مرحصت ہیں مرحصت آپ اوچھانے کی چاہیئے اور دوسرے مسلمانوں کو اس طرح پر کرانے کی چاہیئے تو جیسے میں کچھ مصوری باتیں آپ سرچ لیتا ہوں کئی رفعہ حکومت قصد دیتی ہیں لیکن اس پر سبسیڑی دیتی ہیں قصد سے کم رقم آپ کو واپس کرنی ہیں حکومت نے ایک لاکھ اکے دیئے ہیں اور آپ کو نفی ازار اکے واپس کرنا ہو یہ چاہیئے ہیں یہ چاہیئے ہیں یہ چاہیئے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ہماری مدد ہے اور ملک کے ایک شہریں انہیں ٹیکسس سے ہمارا حق ہے حکومت پر کہ حکومت ہماری مدد کریں ہماری مدد کرنا چاہیئے تو اس کو علمائی رکھائیت کی صورت چاہیئے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گوارنیٹس میں اس پیسے دیا اور اس کے لیے ایک ملکت کو کور کر دی اگر اس ملکت کے اندر ہم نے پیسے ادا کر دی ہیں تب ہم کو اس پر سبسیڈی ملتی ہیں یعنی مثلاً اگر اس ملکت کے اندر ہم نے پیسے دی ہیں اور اگر اس ملکت کے اندر ہم نے پیسے دی ہیں تو ہم کو اس پر سبسیڈی ملتی ہیں تو یہ بھی شکل جائے سے کیونکہ اس میں آپ کو کس دول دینا نہیں پڑتا ہے ایتا نہیں پڑتا ہے کہ آپ سبسیڈی سے اس پر سبسیڈی کرتے ہیں تو نہیں پڑتا ہے تو اس نے ایسے سرکاری پڑتا ہے کہ اس کے بھی ایک ملکت مقبر رہتی ہے اگر اس ملکت کے اندر آپ نے ادا کر دیا بھرس تو آپ پر کوئی اٹرسٹ نہیں اڈیٹا لیکن اگر اس ملکت نے آپ ادا نہیں کرسکے تو پھر آپ پر اٹرسٹ آئی ہوگا یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے یہ شکل اثر میں جائے نہیں ہے لیکن ضرورت کیونکہ پر پر جائے سے ضرورت سے ملکت یہ ہے کہ ایک آکمی بلکل بے روزگار ہے اور اس کے پاس دوسرے ایسا نسان نہیں ہے جس کے جدے وہ روزگار حاصل کرسکے پر گزمس کرسکے تو گورنمنٹ بے روزگاری کو حتم کرنے کے لئے اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لئے اور پھر اس پر تو وہ پیسہ لیتی ہے انٹرسٹ لیتی ہے یہ زیادتی ہے حکومت کی طرف سے یہ تو حکومت پر عوام کا حق ہے کہ وہ اس کو روزگار فراہم کریں کہ ہندوستان کی ٹیس کی تو شرعہ ہے یہی شرعہ امریکہ اور برطانیہ میں نہیں ہے لیکن امریکہ اور برطانیہ میں حکومت ہر شہنی کے لئے روزگاری کی ذمہ داری حلول کرتی ہے اور اگر ملی کرسکے تو پھر روزگاری کا حتہ لیتی ہے تو اس لئے اس سے جو ضرورت مند ہو اس کے لئے فائدہ اٹھانی کی بندائش ہے بعض سرکاری طرح سے ایسے ہوتے ہیں کہ جس تک بہت ہی معمولی انٹرسٹ کے لئے لیا جاتا ہے انٹرسٹ کے نام سے کرتا ہے انٹرسٹ کے لئے ملی جاتی ہے انٹرسٹ کے لئے ملی جاتی ہے جو انگلہ اس کے لئے کام کرتا ہے خساب کرتا ہے لکھتا ہے اس کا لکار کرتا ہے اس پر تو پیسے خط ہوتے ہیں اگر اس کو ضرورت ہے تو اس پر بھی اتھانی حد سے پڑے ہی جاتے ہیں انٹرسٹ کے لئے ملی جاتے ہیں انٹرسٹ کے لئے ملی جاتے ہیں تو ہمارے مدوستان کے دار ورہاں نے سرمسٹ اس کو سرمسٹ چارج پڑا دیا ہے حضرت مہانا مفتی رضاب الدین صاحبہ اطلال ہے صاحب مفتی دار ورہاں وہاں نے فرمایا کہا کہ کتنی کم اقدار انٹرسٹ کی کہ جو سب سرمسٹ کے لئے اتنا خرچ ہو سکتا ہو تو اس کو سرمسٹ چارج پڑا محمول کیا ہے تو اب یہ ہے کہ مالیین سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا قردادہ حصے کچھ سکتے ہیں کہ جو غیر سمودی مالیاتی ادارے وہ بھی سرمسٹ چارج کا انتابعہ کٹتے ہیں تو ان کو کتنی مقدار لنا بڑھتا ہے ان کو تو سوٹ کہ خلاف حصبت سے بچنے کیوں ان نے یہ ادارہ قائم کیا ہے تو اس سے آپ ادارہ کر سکتے ہیں کہ کہاں تک سرمسٹ چارج مانا جا سکتا ہے تو اگر کتنی مقدار ہوا تو اس قرد کو نہیں لینے کی مجھائش ہے ایسا سرمدار القاعد جس پر سرمسٹ چارج کی مقدار سے زیادہ سکتے ہیں تو وہ جائز نہیں اس کا لینے دوسر نہیں اگر حکومت بینک سکتے ہیں تعلیم کے لئے یا روزگار کے لئے اور بینک کا سکتے ہیں ایسے باز سکیمیں ہیں کہ آپ کو جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں اتنے ادار کریں بینک سرمت چاہیئے کہ اس لئے دار کریں تو اگر ایسے شکر ہیں اس لئے دار کرتے ہیں ہم پر اس کی ذمہ داری لیے ہیں تو اس قصد کریں اس لئے دار کریں اس لئے دار کریں حکومت نے بعض اداروں کے لئے بعض شعوروں کے لئے ایک بڑا فنڈ جمع کر دیا ہے پہلے میں جیسے حکومت کا ایک اہمدارہ پاڑی 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 بلکھ و میں ہم پاڑی 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 کا وہ آپ کو becoming اس کی نشکر ہے اب ، اب اس کا کار مسلتا ہے عدموں کو شایب تو جانو کawsنا ہم بھی دیا جائے اور جیسے ب کردے ہیں اور بھارے قسم estranکل احمی در خوروں کے لئے ہے تو علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر حکومت آپ نے پیسہ جمع نہیں کیا حکومت نے راہ کے ریئے پینٹ میں ایک فرنڈ جمع کر دیا اور آپ نے سعود کے نام پر ان سے پیسہ نہیں مٹا گورنمنٹ نے اس فرنڈ سے جو فائدہ ہوا اس کو وہ اس نے آپ کو دیا تو یہ اس کے لینے کی مجائش ہے مجائش اس پر لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پرائمات سود کے مطالبے سے اور سود کے لینے دینے سے تعلق نہیں اسی طرح گورنمنٹ اگر مدد ہے مقام کے لیے بیترخورہ کے لیے اس کے لینے کوئی حجم نہیں یہ گورنمنٹ کے طرف سے بنا دیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے تمام شہریوں کے ایسی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں یہ کہہ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ حکومت کوئی اندازی رکم دیتی ہے لیکن اس کے لیے ایک میعار پر رکھتی ہے مثلا جو بے روزگاہ پر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی غیاب دار کرتی ہے کہ اس میرار کی وہ ہونے کوئی نہ کرتے ہیں بعض لوگوں کے لیے معظمی میں شکت ہوتی ہیں اگر کسی پہلو سے وہ معذود ہو تو کچھ شکت ہوئے ہیں ہم ان کو قرد دیں گے تو بہتا ہے یہ روزی رفعہ کہ وہ ہم معذود نہیں ہیں لیکن 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 ہم اُت کو جاری سرٹیفیکٹ حاصل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں فائدہ اس سے فائدہ حاصل کر دے گی یہ شکت جائے جائے گی کیونکہ یہ چھوٹ ہے اور دوقہ ہے اور یہ ایکشن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری عوام کے ساتھ چھوٹے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکائی سکیموں تک رسائی کے لئے گورنمنٹ میں ایک سکیم رکھی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن حکومت کی سکیموں کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو ایسی مضمون چپل کے جیسے ہیں اور ایک اون 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 یہ دو چیزیں جناب ہوں تب آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہانا ایک اس کو اطلاع مشکل بنا رہتے ہیں ہم خاص کردے زمانی کے لئے کہ آدمی کے لئے اس سے فائدہ پھانا مشروع ہو جاتا ہے اب بعض اجلاعات ایسے ہوتے ہیں سوٹ لیٹر آپ سروں سے اپنے تعلیم کی ضرورت اس مسئلے کو خلق دیتے ہیں تو اگر یہ مشروع دینی پڑے اسی آفیس کے اسی کارٹن کو جو اس کام کو کرتا ہے تب تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ مشروع ہے اور اگر کسی دوسرے شخص کو آپ دیں جو دوڑ دون کر کے اپنے تعلق جو بنا پر آپ کو رکھ بلا دیں تو اس کو اجلت پر آتے جا سکتا ہے گویا آپ نے اس کی محنت کی اجلت ہے تو ایسی شکر میں یہ چیز رشوت کے دارے میں نہیں ہے لیکن جو خود اس کام پر کرنے والا ہے اور وہ آپ سے اس کے لئے پیسے لے رہا ہے تو ذہن میں کہ یہ سراحتم رشوت ہے تو یہ چند مسائلت ہے سرکار اس کیوں کے بارے میں انشاءاللہ سلام ہی بھی فقط ایک ایڈ میل دیا ہیں کہ اس سنی اجنا اسی موضوع پر نہ رکھا تھا اور نہیں جانا ہوں پر اس پر اور بھی اس کیوں کے افصیلات جانا رکھتے کبھی بس کسی ہی موضوع پر پروگرام رکھیں آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس میں ذہنہ دیں گے دو چار مثلے یہ شہرز کی خرید و فروق کے بارے میں انشاءاللہ سلام کردے یہ ایک شکل تو وہ ہے تو اس کو حضوراً حاضر سمدر گئتے ہیں یہ تو سینا سادہ طریقہ ہے ہم نے پاسا دیا شہر و فروق دیا جس شہر کو ہمارے پر زہن اللہ آگے اعتاہ انشاءاللہ اس کو بیچا یہ تو جارز ہے کیونکہ شہرز ایسے کی خرید و فروق دے ہیں بلکہ جس کمپنی کی نمائندگی کرتی ہے شہر اور اس کمپنی کے پاس جو اساسہ ہیں اس اساسے کی نمائندگی وہ شہر کرتا ہے ہم پیسے کے بدلے پیسے نہیں خرید رہے ہیں بلکہ ہم پیسے کے بدلے وہ اساسہ خرید رہے ہیں جو اس کمپنی کے پاس ہے یہ میں مزہد اس لئے کر رہا ہوں کہ بعض بلانہ نے شروع میں اس کو ناجائز برا دیا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو پیسے کی پیسے سے خرید و فروق دے ہیں اور پیسوں کی پیسوں سے خرید و فروق دے ہیں اور پیسوں کی پیسوں سے خرید و فروق دے ہیں اگر تھوڑے بھی کمی زیادتی ہو جو جائز نہیں ہیں تو ہم نے شیئر کمپنی بند خرید ارزاد خریمت دے جا تو یہ کیسے جائز ہوگا ہے لیکن اخدت ہم گرد اللہ علیہ کے لائے اور معمودت اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ شیئر تراصل اس اساسے کی نوع انتبی کرتا ہے جو اس کمپنی نے قیام کیا ہے اپنے کاربار کے لئے تو شیئر کو خرید نہ جائز ہے لیکن اس کے لئے کوئی شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اصل کاربار اللہ کاربار اللہ مثلاً اگر کوئی شراط کی فیکٹری ہے اس کا شیئر کرنا چاہیز نہیں ہوگا اور کوئی فلمی فلم کی شیئر بیچ رہے ہیں فلمی آج کل فلمی دنیا کے لوگ کے فلموں کے شیئر کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہوگا بہت یہ آج کلت میں شیئر کرتے ہیں یوں شوڑنس کمپرنیاں بیٹ میں شیئر کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہوگا اسی ضمنے میں بعض ذراعات نے اسلحہ کو گلتا ہے کہ اگر اسلحہ کی فیکٹری ہو تو اس کے شیئر کرشنا آخری نہ جائز نہیں ہونا کیونکہ آم طور پر آج کے دنیا میں ہتھیاروں پیسے دینا ہے یعنی بڑے ہتھیاروں میں کر آؤں یہ ظلم کے لئے ہوتا ہے یہ مظلوم کی مدد کے لئے نہیں ہوتا ہے اسی طرح باہت اللہ نے گھنے کی کمپرنی کشیر اس کو منا جائز کرا دیا ہے کیونکہ آج کلت گھنے کی کمپرنی میں اس کا رس نکالنے کے بعد اس سے الگوھر کشیر کہہ جاتا ہے کمپرنی میں درنے کی فیکٹری کشیر خیدنے کو ہمنا کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کو مینی کی آمدنی میں سوکر اکی شامل بھوتو اتنی مندارا زون کے بعد سبقہ رکھ دے اصل میں جو کپنیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا پیسہ ایک دن بھی پیکار کرے وہ آگے ان کے پاس پیسہ چلا ہے تو یا تو وہ بینکوٹی پروجیک کرتے ہیں یا میں وہ مانکی پر پیسی کو بیش دلتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے سے نہیں اوڈائیس گھنٹے کے لیے سے نہیں اس سے ان کو فائدہ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ہمارا پر احساسہ ہے یہ نظرے سے محنوز نہیں جائے تو اسی وجہ سے آج کے دور میں شاید ہی کوئی شیئر کپنی کے دوستان ہی کی نہیں اس نے ملکوں کیا آپ کو ایسی ملے گی جس مرسوس شامل ہوں تو اس لیے اس لیے آپ دیکھتے ہونے کہ ان کپنیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت سے قریب ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کوئی شریعت پر اتا رہے ہیں شریعت کے قریب ہیں تو اس کے میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر کپنینے کی آمدانی میں سوٹ ہی شاہد ہے مثلا سو پیسے میں دو پیسہ سوٹ سے آتا ہے اور اس کا پترچنے داتا ہے اس کے دائم سکشیب سے تو ایسی شکل میں اس کو صدقہ کر دینا حجب ہے ایک شرط اس کے لیے حضرت مانجر عبداللہ نے اور بھی لیکھی ہے اور حضرت مانجر رجمانی صاحب دعوت برگاہ کروں نے اس کا ذکر کیا ہے اور مجھے انتازہ نہیں ہے کہ اس کا موجودہ دار میں کس حد تک امکان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ صرف کپنین کیوٹنگو تو جو شیئر ورڈرز ہیں وہ اپنی طرف سے ایک اعتراض اٹھائیں بہت ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک اعتراض اٹھائیں کہ اس میں جو سود میں جہاں لہاں پر سے کوئی لگایا ہے وہ اسے سود میں نہیں لگایا ہے تو یہ اس سود کی منا پر ہے کہ بعض سودوں نے اگر آپ برائی کو نہ روک سکیں لیکن اس برائی سے اپنی براہت پیس ہاتھ کرتے ہیں تو آپ اس کے بنانکار بھی لہتے ہیں کیونکہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جد کسی برائی کو دیکھو تو قوت سے روک ہو قوت سے نہیں روک سکتے رو زبان سے روک زبان سے نہیں روک سکتے رو تو کم سے کم دل سے یعنی دل سے اس کو بلاسی ٹھوٹر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اگر آدمی کسی برائی کو نگیر کر دے تو اب وہ اس مدارے سے بہی رہتا ہے تو اس لئے محمد تے نظر اتیار کیا جائے کہ جد کمدنی کی اٹھو جو تو جو مسلمان شیئر ورڈر ہیں اس کے وہ لوگ چاہیں کہ بات مانی جائے یا تمانی جائے لیکن کو مشاہد دے گرے کسی بات مانی جائے جو سلود میں یہ پیسہ لگا ہونا ہے اس پیسے کو ہاں نہیں رہتا ہے چاہتا ہم سکتے رہے ہیں منانی جائے سن لکھتا ہے زکر دلویم دلویم یہ ہے کہ شیئر کی تو باتے ہوتی ہیں چاہتا ہے کسی بات مانی جائے اور اس کا مارکٹ مانی جائے تو کسی بات مانی جائے تو کسی بات مانی جائے تو وہ اصل قیمت ہے جو آپ نے کلپنی قائد کی اس کے لئے سرمایہ اٹھا کیا اور سبت اس کو آپ نے ایک ہزار میں ایک لاکھ شیئر میں تحصیم کیا تو جو حبیقی کلومت سبت تیل شیئر کے پڑھے گئے وہ جو اس کا فیصل ہے جو اصل قیمت فیصل ہے اور ایک قیمت آگے بڑھائیں مارکٹ موسکو پڑی قبولیت حاصل نہیں تو ایک مارکٹ پہے ہوگا تو دس رکھوں میں اشیر خریدہ گیا تھا آج اس کے مارکٹ پہے لو ہزار اٹھ پہے ہیں تو اصول یہ ہے کہ کم کلی کے احساسے جب تک صرف اونا کی شکل میں روائے کی شکل میں کرنسی کی شکل میں ابھی آپ پیسے جمع کر رہے ہیں اور شیئر بیچ رہے ہیں ابھی اس پر کوئی بہنچہ نہیں بنا اس کا کچھ کچھ کام شکو نہیں ہوا تو اس وقت تک اس شیئر کو زیادہ بیومت میں بیشنا جو قیمت ہے اس سے زیادہ بیشنا چاہتے ہیں اگر دس روپے ایک شیئر کی قیمت ہی آپ دس روپے ہی ملے سکتے ہیں دس روپے سے زیادہ نہیں بیش سکتے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ اس کا احساسہ قائم ہو گیا کمپنیم قائم ہو گیا اس کا کارباز شروع ہو گیا اس کا پروڈکٹ شروع ہو گیا تو اب آپ اس کو اس سے زیادہ کی ملے بیش سکتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ جہ تک اس کا احساسہ نہیں بنا تو یہ شیئر صرف پیسوں کی ملے بھی کرتا ہے تو پیسے جو نہیں ہیں انہیں کی ملے بھی کرتا ہے تو پیسوں کے اگر پیسوں کے بدلے پیسے یہ ہیں پیسے کو بیسے ہیں پیسے کے بدلے تو کمی بیشی چاہتے ہیں ہم دس روپے ہمیں ہم دس روپے ہمیں دے سکتے ہیں دس روپے ہمیں دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے اس سے لوحہ خرید دیا مختلف سامان خریدیا تعمیر کریں تو اب ہم اس کو جس کی وجہ جہاں کر سکتے ہیں تو اس لئے جب تک کہ وہ سیار سرائے کی شکر میں ہیں مخت کی شکر میں ہیں خلاص حساسی کے شکر اس نے امتیار نہیں کیا ہے اس وقت تک اس کو اس کے لئے فیس بہل ہوئے ہیں اس سے زیادہ مندش میں جائز نہیں ایک اور شرد آمین شرد مانکر کے لئے شرد مخرید و فروض کے لئے کہ عام دورما جو پنکریاں ہیں وہ سودی قضلوں طرح کیونکہ حکومت یا بہن کن سے کہتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کریں تیس فیصدہ جماعت نے جماعت کر لی تو وہ ستر فیصدہ آپ کو بہن سے قضل دے دیں تو اس لئے آپ کو کوئی کمپنی ایسی نہیں مینے کی جو سودی قضل سے بلکل فائل ہو تو سودی قضل بے نمون کن پر بی نمون کیا سر فیصد کن پر میں ان پس اٹس پس ہوتا ہے ہندوستانی پر یہ غامی ہے میرا تعلق تاثیر سے لوگوں نے پروسی ملک بلوعدیش کے لائے میں بتایا ہے جو ایک مسلم ملک ہے اور جو اس بات سات ممالک میں معاشی اعتبار سے سب سے تحتر حادت میں ہے تو بتایا کہ وہاں جو شرد پر گیاں ہیں ہندوستان میں جیسے ہندوستان شریعت مقافق یا شریعت سے قریب ترین قدرین امید آتی ہیں وہ وہاں نہیں پاتی ہیں تو اس میں نے فقہ نے حضور مقدر کیا موجودہ دور کو روائے کہ اس کا سودی قدر ہو وہ اس کے سرمایے کے تیس فیصد سے قدر ہو تیس فیصد کے اندر ہو مثلا اس کمپنی کا مالیات حمل ہے وہ ایک لاکھ ہے سیادہ سیادہ تیس ہزار سودی قرض ہوئے وہ اس سے قدر نہیں یہ عالمی نیام بنا گیا اس کے لئے کوئی شردی دلیل نہیں بعض جگہ فقہانیں اپنی اشترحاد سے کوئی نیاروں پر رکھا ہے اب دیکھیں یہاں بہت سوالما موجود ہیں ہمارے فقہان رکھا کہ اگر نراستہ خفیفہ ہو جیسے بہت ہے برکشات خوکڑے میں لگ جائے تو ایک چوتھا ہی معافی اگر نراستہ غریزہ لگ جائے جیسے خون لگ جائے جیسے انسانی براث پر تانا پشان رہ جائے تو وہ ایک درہن کے نردار موجود ہیں تو یہ ایک چوتھا ہی کا نیار متعین کیا گیا ہے اس کے لئے کوئی قرآن حدیث کی صلاحات موجود نہیں ہے اس کے فقہان نے اپنے اشترحاد سے ایک میاروں پر رکھا لگوں کے لئے اسی طرح پانی کی کسی مردار اس کو کہیں گے برئی مردار اس کو ایک ایک نام کے نزدی اس کی ایک مردار مدعین کی گئی ہے کہ وہ دس ہاتھ مدلگاری چوڑھانی کو اس کی تو اس کے لئے کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے یہ فقہان نے اپنے اشترحاد کے ذریعے ایک میار متعین دیا اسی طرح اس کیا گیا ہے کہ موجودہ دوان کے برمانے اتہائی قرآن دیکھ گیا ہے کہ اگر ایک اتہائی سے کم اس کے سعودین طرح سے اس کمپنی ہے تو اس کمپنی کو ہمیں چاہیز تو نہیں کہیں گے لیکن کمپنی کو کوارت چکا سکتا ہے ہو سکتا ہے فرزکرہ مینار کے اوپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیلیت کے لائے مجرم فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جب کو تہائی کی وسیعت اپنے مال میں سے ورن ٹھائی کی وسیعت اپنے کی اجازت ہے ورن ٹھائی کی وسیعت اپنے کی اجازت ہے ورن ٹھائی کی وسیعت زیادہ ہے تو شاید اس کو انہوں نے نیام بنایا لیکن انہوں نے اس لئے وداحات کر دی کہ بہت سو علمان پفتہ ہیں کہ یہ تیس فیصد یہ کہاں سے آیا ہے اس کی کیا ملکان ہے تو اس کی کوئی خاص بنیاد نہیں ہے موجودہ دور کے معلومات گا اور سکارہ پر اشتہار ہیں نینا تعلقوں تاثیر سے جو تقویہ بازری بول ہے تو میں نے اسے یہ کہا دی کہ آپ ایک سر میں کریں کہ اگر تیس فیصد قضوالی کمپنیوں کو نکار دیا جائے تو کتنے کمپنیاں مچتی ہیں اور اگر اس کے مقابلے میں پچیس فیصد سودے قضوالی کمپنیوں کو اگر میار مقدر کیا جائے تو کتنے کمپنیاں مچتی ہیں اور ان کمپنیوں کا معلوم ہے جو کتنا ہے کیونکہ بعض دفعہ کمپنیاں کم ہوتی ہیں لیکن ان کی معلوم ہے اسے بہت مضبوض ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ اگر پچیس فیصد کو بیہا بنای جائے تھی اس فیصد کے بجائے تک تھی کافی کمپنیاں ہندوستان میں ایسی ہیں جس سے لوگ شیئر خرید کر سکتے ہیں اس لیے ہم لوگ بنائیں کہ عالمی نیاد ہے بہرین پہ اس سے ہٹ کر اس میں پچیس فیصد کو بیہا بنایا ہے کہ جو کمپنی اس کا سودے قل پچیس فیصد سے پچیس فیصد یاد سے کم ہوگا تو اس کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہ شکریت سے قریب ہے اسی طرح اس میں ایک اور شکریہ ہے یہ تو سودی قرض ہے جس میں آپ سود دیتے ہیں سود لیتے ہیں بہت سی دفعہ جا ہمانی کمپنیاں ہیں اس پر کشک و شیصا حرام سرمایہ کا اندلگی مشکول ہوتا ہے کیونکہ کمپنیاں ہیں وہ رسلمانوں بھی کہیں نہیں ان کیا حلال اور حرام کے تصمدوں نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ نیاد ان کے لئے یہ نیاد محرم کیا لیا ہے کہ تیس فیصد سے زیادہ حرام سرمایہ کاریوں ناجاز راستہ سرمایہ کاری نہیں کی گئے اس کو مہنگوں نے اٹھا کر پچیس فیصد دیا ہے یعنی پچیس فیصد سودی قضنہ ہو اور اس کا پچیس فیصد ایسے کارگار میں ملگا ہو جو شہرن مشتبہ ہو یا ناجاز ہو اور اس کو مزید موضع بنانے کے لئے ایک باندار اور انمانی کے تحقیح ہے کہ آپ کے پورے رفعے میں جب آپ کوئی شہر خریدتے ہیں مفلن اس میں اس شہر نصور پر آپ کو رفع ہو رہا ہے تو اس میں جو مال احران کے مقابلے میں ناجاز کے مقابلے میں جو رفع آپ کو حاصل ہو رہا ہو وہ پانچ فیصد سے زیادہ نہ ہو رہا ہے اگر سو روپے آپ نے کمائے اس میں تین روپے ناجاز طریقے سے آئے تو ہندوستان کے حالات میں جہاں کے سفیصد حرار شہر کمپنیاں نہیں ہیں تو آپ کے لئے اس کی مجائش ہے کہ آپ اسے لیں اس کمپنی اس میں شامل ہو اس کا شہر خرید کریں لیکن یہ تین روپے آپ سلطہ کرتے ہیں اس کو اپنے ذات میں استعمال نہیں کرتے ہیں اسی طرح ایک مثلہ فیوچر سلطہ ہے یہ فیوچر سلطہ جس میں حققت میں یہ طرح کا سلطہ ہے جس میں شہر کو خریدنا محصول نہیں ہوتا ہے آپ شہر اس لئے لیتے ہیں کہ اس کا لین دین ترابر کرتے ہیں آپ نے سو روپے میں شہر خریدہ آج اور ایک مہینے کے بعد اس کے قیمت ایک سو دو روپے ہو گئی شہر بیجنے والا ہی کے پاس ہے آپ نے اپنی پسکوٹین اس کو دیں گیا آپ نے اس سے یہ کھاک کی ہے دو روپے جو قیمت پڑھ گئی ہے وہ آپ نے دے دیں تو یہ خواہ شکل اور آج کا بہت عام ہو نہیں ہے یہ فیوچر سری کی یہ جائزی ہی ہے اور اسی طرح رائع سودا ہے یہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ فران شہر ہم نے خریدہ ایک مہینے کے بعد آج جنتیس کے لئے ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے دس فروری کو یہ شہر خرید کیا اس لئے بھی جائزی ہے کیونکہ خرید و فروقت میں جتنے مقود ہیں معاملات ہیں اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ فوری فوری ہو اس کو مستقبل میں رکھیں گے تو وہ بادت ہو سکتا ہے لیکن کوئی اقت مستقبل نہیں ہو سکتا ہے کوئی نمام نہ ہو چاہے نکار کا ہو چاہے تریند و فروقت کا ہو تو اس لئے یہ جو شکل ہے یہ بھی جائزی ہے یہ کام مسئلہ یہ ہے کہ کس شہر خرید کی وہ زکاة نکاری جائے گی یہ شہر کی وہ کس قیمت کے لحاظ سے کیونکہ فیس محبود اور غورت قوم بتا ہے اس کا جب آپ نے شہر شکول میں جب شہر جائی ہوا تو دس وقت اس کی قیمت تھی لیکن معاملہ کہ محبود سے دو ازار ہوتا ہے آپ کو شہر ازار رکھے پکرا ہے تو یہاں رکھنا چاہیے کہ جو زکاة جب نکارنا آپ کو تو آپ اس کے قیمت لگانے کے مارکٹ فیرو پہ لحاظ سے آنکر اردام گا کسی بھی چیز میں آپ نے کس قیمت پر خریدہ اس کا اعتبار نہیں ہے آج اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کے لحاظ سے آپ پر زکاة لکھانے واجب ہوتے ہیں کوئی سامان میں آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خریدتے ہیں ایک وہ قیمت جس پر آپ نے یہ سامان خریدتا تھا مثلا ہم نے اچھے مہینہ پہلے یہ چیز سو روپر میں خریدی تھی ایک وہ قیمت جس نے بحث تاجل آر آپ اس سامان کو خرید سکتے ہیں اچھے مہینے کے بعد آپ اس کو سو روپر میں نہیں خرید سکتے ہیں ایک سو پچاس روپر میں خرید سکتے ہیں ایک وہ قیمت جس میں آج آپ اس سامان کو بھیجتے ہیں مثلا آپ دو سو روپر میں بھیجتے ہیں تو جب آپ زکاة کا احساب کریں گے تو پیچھ والے قیمت کا اعتبار ہوگا نمستیمت کا جس میں آپ نے خریدتا تھا اور نمستیمت کا جس میں آج آپ بھیجتے ہیں آج آپ کو وہ سامان جس کی قیمت نہیں سکتا ہے بہت سے تاجل کے مثلا میں ایک سو پچاس روپر میں اس حساب سے اس سامان کی قیمت رڑا کر آپ کو زکاة ادا کرنے ہوگی تو اسی لئے شہر میں بھی جو آج کامان کی خیر ہوئے اس کے رحاظ سے زکاة ادا کرنے ہوگی باؤنز نے خرید کی جاتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کس کو زکاة پر حجب ہوگی ہیں یہ ایک تو باؤنز کا خرید کرنا ہی جائز ہوگی یہ ایک سود معاملہ ہے باؤنز کی طرح کا قرض ہے جو آپ حکومت کو یا کسی کمپنی کو یا بین کو دیتے ہیں اور وہ اس پر جو زیادہ پیسے آدھا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ سود دینے کا وعدہ ہوں وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر اتنا سود دیں تو باؤنز کن لینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ لینے ہیں تو شرکت محصول یہ ہے اس میں وہ حصہ تو حلال ہے جو آپ نے دیا ہے اور جو حصہ صحیح انہوں نے آپ کو ادھا کیا بہت میں وہ حرام ہے تو جو آپ نے آپ کا اثر پیسہ تھا اس پر تو زکاة دینے باجئے اور جو زائدہ تمام پر ملی ہے وہ کوئی صدقہ کردینا باجئے کسی سے مسئلہ آپ کو تعالیش ہے پراوریڈنٹ فنڈ کا پراوریڈنٹ فنڈ میں سے باجئے ہوگی ہے نہیں پی ایم دو قسم کا بطا ہے ایک تو لازمی ہوتا ہے تو آپ کی برسے پر موقع نہیں ہوتا ہے آپ گورنمنٹ بلازم ہیں حکومت آپ کی پیس کاٹی ہے اور پھر آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو واقس کرتی ہیں تھوڑا سا آپ باکچیت سے پرنیس کریں تو مہربانی ہوگی تو ایک تو یہ شکل ہے تو جو گورنمنٹ کی طرف سے جنرلی طور پر آپ کے پیسے کاٹ لی جاتے ہیں اور بعد میں پڑھا کر دیا جاتے ہیں اس میں آپ کی جنات ملے لکھونی اور گورنمنٹ کی طرف سے جانے والی زائد اپنی یہ دونوں محرار ہیں یہ ہی علماء کے فتوہ ہے دوسری شکل ہوتے ہی اختیار ہیں گورنمنٹ نے تو آپ سے پی ایف کے لیے ساڑھے بارہ فیصد پر مطالبہ کیا تھا لیکن آپ کو اختیار دیا ہے اگر آپ چاہے تو پچیس فیصد کٹوا دیکھیں تو آپ کو ایک کارمنٹ کے بعد زیادہ رد میں جائے گی تو ساڑھے بارہ فیصد آپ نے اپنی طرف سے اٹھائے ساڑھے بارہ فیصد گورنمنٹ کے خانون تھی ملا کر آپ نے پٹھائے تو آپ نے اپنی طرف سے ساڑھے بارہ فیصد رقمات میں پٹھوائی اس پر جو گورنمنٹ زائد لقم دے رہی ہے یہ لقم صود ہے یہ جائز نہیں ہے اور گورنمنٹ کے اپنی طرف سے جو کٹ لیا تھا جس میں آپ کے افتحار کو دقل نہیں تھا اس میں زائد میں نبا کے لقم یہ جائز ہوتا ہے ایک مسئلہ سکارت کا آرڈوڑو کہان ہے کہ آپ نے مسئلہ کے طور پر پچاس لاکھ روپے کے سامان خدیدہ اور عقیق سامان بھول آپ کو تبذر نہیں ہوا عقیق سامان بھول آپ کو تبذر نہیں ہوا عقیق سامان بھول آپ کو تبذر نہیں ہوا کیا اس پر زکاة واجب ہوگی؟ اس میں فقام کے دمیان تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن راجعہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سامان خریدا لیکن وہ آپ کے خاتمے نہیں آیا تو کچھ مال پر کچھ مال کی زکاة اگر آپ کا پروجہ نہیں ہوگی؟ وہ مال اگری اس کی زکاة اگر آپ کا روحیم نہیں ہے جب مال اگر آپ کے ہاتھ میں آیا ہے تب اس پر زکاة واجب ہوگی؟ کیونکہ زکاة واجب ہوتی ہے جب کسی چیز پر ملکیتِ تعاملہ حاصل ہو جائے اور ملکیتِ تعاملہ میں دو بابتِ ضدوری ہیں ملکیت اور قرصہ ملکیت کے سب توقفے ہیں جو اب نے تم شخص پر بابتت بدمظی فلا اگر آپ نے صاحب عمام قبلد بدمظی اندھ مجمیانی کوئی شخص آپ کو پیشتی کرایا دے مقام جنہا سے پر لیا اور آپ کو پیشتی پیشتی پیسے دے لیا تو یہ پیشت دوترہ گا یہ ایک شکل ترہی ہے کہ آپ کو پیش کی چھے نئی نئے پر قرآیات کو دیکھیں اس پیسے کے آپ مانت ہوگی اس لیے اس محام پر آپ کے اس محام پر زکاة باشت ہوگی دوسرے شکل یہ ہے کہ آپ نے اس سے زر زوانی کے طور پر پیسے لیے جیسے آج کل پکڑی کے طور پر پیسے لیے جاتے ہیں اور یہ مان آپ کے ہاتھ کے آگیا ہے تو اب اس کی زکاة کس پر واجب ہوگی جس نے آپ کو پیسہ دیا ذر زمانہ اس نے بطور حض آپ کو دیا جو پیسہ آپ کو واپس کرنا ہے تو اس پیسے کا معنی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس وہ پیسہ نہیں رہا وہ پیسہ آپ نے دے گیا آپ اس پیسے سے بھی فائدہ نہیں فائدہ ہیں کیونکہ آپ نے ذر زمانت کے طور پر دیا تو کیا اس کا قرض سمجھتے لیے اس پر اس کی زکاة واجب ہوگی یا جس کو ذر زمانت دی گئے اس پر زکاة واجب ہوگی پھر میں پروڈیسز کے مزار کروں کہ کسی آدمی نے یہ ایک لاکھ روپے آپ کو زمانت کے طور پر دیا یہ پیٹو یہ ہے کہ یہ ایک لاکھ آپ کے خواب میں آگیا ہے آپ اس میں تصورت کرتے ہیں فوری طور پر اس کو رہنٹ لڑھانے کا تصور نہیں ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ معنی ہوگے آپ کو زکاة واجب ہوگی دوسرا پیٹو یہ ہے کہ جس نے ایک لاکھ روپے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر زکاة واجب ہو کیونکہ یہ تو لقم اس نے آپ کو دیا ہے وہ قرص ہے اور جب آپ کسی کو قرص دیتے ہیں تو اس کے ذکاة آپ کو واجب ہوتے ہیں تو یہ دونوں محلوب ہیں اس لئے اس لئے ایک علماء کے راہ لے اختلاف ہے اسلامی فقہ ایڈمی ایڈیانی اس سلسلے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس آدمی نے ذرا زمانت حاصل کیا ہے سال گزرنے کے بعد جو اس میں کی بچین رقم ہوگی اس کی زکاة کو ادا کرے گا کیونکہ ہمارے ہندوستان کے حالات میں جو رقم ذرا زمانت کے طور پر دی جاتی ہے عام طور پر اس کے واپس لینے کا تصور نہیں ہوتا وہ اس لئے دی جاتی ہے کہ برکاردام اس سے مکام خارج میں کرائے لیکن اس مسئلے میں ہے اختلاف بعض لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی پر زکاة پاچے نہیں ہوگی یہ مال اور جنگ کی طرح ہوگا لیکن اکثر علماء کے راہے یہ ہے کہ جس نے ذرا زمانت حاصل کیا ہے وہ ادھوکے اس مال سے فاہدہ بچھاتا ہے تو اس لئے اس پر اس کی زکاة پاچے ہوگی اگر کسی آدمی کے پاس مال احرام بھی ہے اور مال احرام بھی ہے جیسے بہن میں آپ کا پیسہ ہے تو آپ کا اصل جمن کے اپنے پیسہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ سوڑی ہیں تو اس میں زکاة پاچے ہوگیا نہیں ہوگی تو ایک سوڑ اس پر یہ ہے کہ اگر مال احرام کو مال احرام سے علاق کیا رہ سکتا ہو تو جو مال احرام ہے وہ جو پورے سبقہ کر دینا واجب ہے اور جو مال احرام ہے اس میں زکاة پاچے ہوگی بینک میں نیسلسٹون کی یہ ممکن ہے کیونکہ بینک پر پورے ریکارٹ موجود ہوتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ کتنی رقم ہے آپ کی جماعت میں کتنی رقم ہے جہاں حرام اور حرام مال ملنے جائے جیسے ایک اپنی جوب کرتا تھا پارمنٹ منازم تھا بہت سارے لوگوں اس کے پاس رشوت کیا گئی اللہ تعالی نے آج کو ہدایت دی تو اب کچھ کیا کرے اس کی زکاة ادا کرے تو اگر حرام اور حرام مال مضبوط ہو جائے خلط منت ہو جائے یہ علاق کرنا ممکن نہ ہوگی کسی پر کون حرام ہے اور کون حرام ہے تو ایسے شکر میں وہ پورے مام کی زکاة اس کو ہدا کرتے دہل کے سلسلے میں اکثر زکاة کے بسلے میں لوگوں کو اچھا ہوتی ہے اس میں ہی یہ دیکھنا ہے کہ فقہ نے ہمارے یہ تحسین کیا ہے کہ دہل کی تین قسمیں ہیں قبی، وسط اور صحیح آپ نے کسی کو پیسے دیا قصد کے طور پر نمبر ایک یا مانے تجارت آپ نے دیا جس کی قیمت نہیں ہے یہ دونوں طرح کر رکھایا یہ تین قبی ہے اس کی زکاة آپ پر واجب ہے چاہیں پیسے آپ کے پاس آگئے ہو یا دیا ہے یہ مدعش ہے کہ آپ چاہیں تو حساب رکھیں پیسے آنے کے بعد ادا کرتے ہیں صرف ایک صورت ایسی ہے اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی کہ جو پیسے آپ نے قرض دے رکھے ہیں کیا صحابہ نے تجارت دے رکھا ہے تو وہ آدم نے قرض کو اکتا ہے ان کو بھی اکمی آمدانی کا ایک ذریعہ سلسکا یہ اومد نہیں ہے کیا وہ قرض اکتا ہے یا وہ ایسا اتباریہ ہو گیا ہے کہ قرض وصول ہونے کی اومد نہیں ہے تو پھر اس مان کو زکاة واجبین ہوگی اس کو مانے زمان کہتے ہیں مذہر تحریر و دیدہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا زکاة فرز زمان لیکن جس قرض یا دہین کے بصور ہونے کی توقع ہو وہ پیسہ قرض کے شکر میں دیا گیا ہو یا سامان تجارت کی قیمت باقی ہو اس میں زکاة واجب ہوگی دوسرے شکر ہیں جس کو کہتے ہیں دہینے بسائیں اوسر درجہ کا دہین اوسر درجہ کا دہین یہ ہے کہ جو مان کے بدلے میں واجب ہو لیکن یہ مانے تجارت ہیں مثال کے طور پر ترکیہ کی تحصیم مجھے آپ کے حصے میں زمین آگے یہ جو زمین آپ کے پاس ہے یہ مانے براست ہے براست جہاں آپ کو ملائیں یہ مانے تجارت ہیں یہ مانے تجارت ہیں آپ نے اس کو کسی سے بیش دیا یا آپ نے براست ہے کو کسی سے بیش دیا تو یہ دہینے بسائد کرتا ہے اس طرح میں اس کے لئے انٹر میں مدہجہ بسائد کرتا ہے تیسری شکر ہے دہینے ضعیف ایسا دہین جو مان کے بدلے میں ہیں مثال کے طور پر بھی نہیں کرنا ہے بھی نہیں کرنا ہے باتیں تو ذہن جب یہ پیسہ مان کے بدلے میں ہیں تو یہ جو دومیں بسنے ہیں جن کا میں نے بات میں ذکر کیا دہینے وسط اور دہینے ضعیف جب آپ کو پیسہ حاصل ہو جائے اور اس پرساں خزن جائے تو مفتہ بہت بول کے مطابق تو سبق اس میں ذکرات پاچھے ہو جب تک کو پیسہ آپ کو اس کو نہیں ہوا اس میں ذکرات پاچھے ہو نہیں ہوا بعض دہین ایسے ہوتے ہیں تو بہت یہ طبیعی متتی ہوتے ہیں آپ کو کوئی تفہ نہیں قام کرنی ہیں آپ نے ایک کروڑ پہ لیے محمد آپ کو دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ تیس سال میں اس دہین کو ادا کریں سالانہ اقصاد کے ذریعہ تو اب یہ ہوتا ہی یہ ہے کہ اگر دہین کو زکاة عطا کی جاتی ہے تو امام نے محمد فرح امت اللہ کی رہتی دہین کو مائنس کی ادا کریں اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ اٹھے ہیں اور دو لاکھ دہین آپ کے ذکرے ہیں تو دو لاکھ کو مائنس کریں اور اٹھاریس لاکھ کی زکاة عطا پر واجب ہوگی تو اگر یہ اتنی طبعی اتنی اتنی اتنین بڑی فرمان جس کو طبعی مدد کے اتنے ادا کرنا ہے اگر ہر سال مائنس کی جائے تو بہت سے لوگ جن پر زکاة عطا نہیں ہو ہر سال انہوں نے حساب کیا کہ ہمارے پاس زکاة کے اداعنی کے لاکھ امسال کے طور پر سال تیس لاکھ روکے ہیں اور اس قصد کو دیکھا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس چاریس لاکھ دہین ہیں تو تدریشہ یورگل کے زکاة پچی نہیں ہوئی تو ہم تو اس پیسے سے فائد اٹھا رہے ہیں لیکن غریبوں کا اس پیسے میں ہند کروں کو کاپ نہیں مل سکے تو اس لئے اس سلسلے میں علماء کا فصلہ یہ ہے کہ ہر سال جو کس طور کو ادا کرنی ہے اتنی درموں مائنس کی جائے گی جیسے ہر سال ان کو ایک لاکھ روکے ادا کرنے ہیں تو ایک لاکھ روکے مائنس کرنے کے بعد تو رفل بچے گی اس کی زکاة ادا کرنی ضروری ایک مسئلہ آج کر اچھ خیلے جبائرہ کی زکاة کرنی بھی پیدا ہو گیا ہے دیکھیں اگر ہیلے تو راہی آس لئے جائے ہیں زیبت کے طور پر استعمال کرنے کے لئے تک تو اس میں زکاة یعنی جو اس میں زکاة کرنی ہوتی کیونکہ بھی پیدا ہو گیا ہے سونے اور چاہدی کر رہا ہوئے ہیں جیسے ہاتھیں ہمیں زکاة کرنی ہوتی ہیں اور اگر ان کو لیا جائے تجارت کے لئے تاجن ہیں وہ ہیلے جو کھائرات کے تجارت کرنے ہیں تو ذہن ہے کس میں زکاة کرنی ہوگی بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے ہو گئے ہیں نہ ہیلے لے کر کرشنے کہہ رہا تھا ہے نہ ہم یہ خواتیت کے لئے زیبر بنانے کہہ رہا تھا ہے خینر کی شکر میں ہم اپنے سرمایہ کو حضوظ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایسا چیز ہے کہ کرمی پر پیج کر ایسے مسئول ہو سکتے ہیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر کوئی آدمی آبٹیکس ترے بچپ ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی آدمی اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لئے نہ ذہمت کے لئے نہ تجارت کے لئے اگر ہیرے اور جوالات میں اپنے پیسے لگاتا ہے خریدتا ہے اس میں زکاة باجب ہوگی ہے نہیں اس میں علماء کا اعتلاف ہے ایک بڑی تعداد علماء کی لئے کہتے ہیں اس میں زکاة باجب ہوگی کیونکہ یہ ایسے میں ہیر جواہرات نہیں ہیں یہ پیسوں کی بدلی مشکل ہم نے اپنے پیسوں کی حفاظت کے لئے لئے تدریر اتیار کیا اور اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قرار یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے امام کو جس میں زکاة باجب ہوتی ہو اس کو ایسے مال پر تدریر کر لے جس میں زکاة باجب نہیں ہوتی حالکہ ابھی اس کو اس مال کی ضرورت نہیں تھی تو امام مالک فرمان دیں کہ اس کو زکاة باجب ہوگی کیونکہ گویا اس نے بہرینوں کو اس کے حق سے محلوم کرنے کے لئے یہ ایک تدریر اتیار کی ہے تو یہ چند مسائل تجارت کے اور چند مسائل خاص پر شیعت کے سورس سے مدرلے اور ہندوستانی ہندوستان میں اور پوری ترک سبتاری سکھی میں ان سے مدرلے یہ بہت اس وقت وہاں سے چندیا کہ آپ ہسلام نے کشکر دوں گا موسیقا